ورلڈ کپ جیتنے والی بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایک سو پچیس کروڑ پہ انام کا اعلان کیا ہے ہائے اللہ ہائے اللہ دنیا کی ٹیم اگر ورلڈ کپ جیتی ہے تو گیارہ کے گیارہ کے سار پہ جیتی ہے اور وہ گیارہ کے گیارہ سٹو ہوں گا ہے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی ٹیموں پر ڈالروں کی برسات ایک سو پچیس کروڑ کا انام جو ہے وہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو بسیسی آئی کے سارے اگر یہ میری ویڈیو کوئی پاکستانی دیکھ رہا ہے نا تو بھولیں گے آہاں ایک سو پچیس کروڑ بھی ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے بیٹا اس سے زیادہ ہوتے ہیں ہوت پیسا ہے اپنے باست تیجوریاں بھر رہی ہیں اتنا پیسا آئے گی ختم ہی نہیں ہو رہا بھارتی ٹیم چمچماتی ٹروفی کے ساتھ ساتھ چوبیس لاکھ پچاس ہزار ڈالر کی بھی ہکتار بن گئی برات نے یہ کہا ہے this is the time when the new generation has to take over کہ 83 میں جب انڈیا ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا انڈرن میں پہلی دفعہ تو بی سی سی آئے کو انڈین ٹرگٹ بورڈ کو لہتا منگیش کرکا اور کچھ اور لوگوں ٹاپ سنگرز کا فنکشن کرانا پڑھاتا ہے سپیشلی کہ وہ پیسے ریس کر سکے پلیئرز کو جو ہے مطلب کیش آفارڈ دینے کے لیے اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں جتنا پاکستان ٹرگٹ بورڈ کی نیٹ ورس ہے یا جتنا پاکستان پورے دو سال بیٹھ کے سکون سے کھانا کھا سکتا ہے اتنے یہاں پر بی سی سی آئے نے پیسے آناؤنس کر دیا لڑکوں کے لیے ہمارے پاس کلز نہیں ہے یا ہمیں سکلز استعمال نہیں کرنا آتا ہے دیکھیں ہم نے ابھی تک مجھے بتائیں اگر میں بولنگ کی بات ہو رہی ہے ہمارے بولرز اور بھمرا کی بولنگ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فرق خود نظر آ جائے گا انڈیا کی ٹیم میں جتنے بھی پریئر ہیں گیارہ کے گیارہ جہاں وہ روہد اور ویراد بن جاتے ہیں پاکستان فکر ٹیم جب بھی ٹریننگ کرتی تھی جھنڈا لگاتی تھی نیٹ پریکس کے دوران اور ٹیم انڈیا کے کپتان روحی شرما نے بابالوز کے میدان میں انڈیا کا جھنڈا گاڑا ہے یہی تو قیامت ہے پاکستان کے روتے ہوئے چہرے آپ دیکھیں تو آپ کئی مت جائیے آپ صحیح جگہ آگئے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے پاکستان سا ہے چنیندر چنیندر ریاکشن ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جے شاہ نے انڈیا کی ٹیم کے لیے پرائز منی انانس کیا ہے کتنا آپ کو معلوم ہے ایک سو پچیس کروڑ انڈین روپیز ایک سو پچیس کروڑ انڈین روپیز آج یہ پوزیشن ہے کہ بیسیس کے ہیں ایک سو پچیس کروڑ کا پرائز منی انانس کی ہے فور دی انڈین ٹیم ایک سو پچیس کروڑ ایک سو پچیس کروڑ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اگر پندرہ کھلاریوں کو پیسے دیے جاتے ہیں تو ایک کھلاری کو تقریباً آٹھ کروڑ یا آٹھ کروڑ سے تھوڑے سے زیادہ پیسے آئیں گے یعنی کہ ہر ایک کھلاری کو آٹھ کروڑ یا آٹھ کروڑ سے تھوڑے سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں اگر پندرہ کھلاریوں کو جہاں وہ ایک سو پچیس کروڑ دیا جاتا ہے تو اور اگر ایک سو پچیس کروڑ کو پاکستانی روپیز میں دیکھا جائے نا تقریباً کوئی جہاں وہ تین سو پچھتر کروڑ روپیز بنتے ہیں اور اس تین سو پچھتر کروڑ روپیز میں شاید پی ایس ایل کے جہاں وہ کوئی پندرہ سے بیس سیزن آرام کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور بی پی ایل کے بھی کوئی جہاں وہ دس سے پندرہ سیزن آرام کے ساتھ اس میں ہو سکتے ہیں یعنی کہ اتنے پیسے انڈیا کے پلیئرز کو ورلڈ کپ جیتنے کے مل رہے ہیں روحیش شرما میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں بہت کم بیٹرز ایسے پیدا ہوئے ایک روحیش شرما اور ایک دونی کی اس طرح کے کپتان تھے جو ٹیم کے لیے کھیلتے تھے آپ دیکھئے 38 گینوں پہ اگر آپ کے کسی بندے کے بانوے رنز ہوں تو اس نے کہنا ہے میں 20 گینیں بھی لے لوں میں نے سنچری ضرور مارنی ہے لیکن وہ وہاں پہ ہی سنچری انہوں نے لگائی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ویراد کولی ویراد کولی اور میرا خیال ہے کہ دونوں پلیئرز یہ فنش ڈیزرب کرتے تھے روحیش کا تو اگلا ورلڈ کپ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ سینتیس سال کے تھے لیکن کولی بھی جس طرح کے پلیئر ہیں انہوں نے آج کل آکے سب کچھ بتا دیا کہ اگر میں ہارتا بھی تو یہ میرا اینڈ تھا تو دونوں ڈیزرب کرتے تھے اور دونوں اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی یادیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے لیکن آپ ان کو اوڈی آئی کرکٹ میں اور ٹیسٹ کرکٹ میں ابھی بھی کافی لمبے عرصے تک دیکھیں گے اور سپیشلی ٹیسٹ کرکٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ ویراد ایک ایسا گھوڑا ہے جو آپ کو اکٹالیس بیالیس سال تک بھی نظر آ سکتا ہے ٹیم انڈیا نے سب کے دل جیتے تھے روحیش شرما نے سب کے دل جیتے تھے ویراد کولی نے سب کے دل جیتے تھے پوری انڈیا ٹیم نے سب کے دل جیتے تھے لیکن اب دل کس نے جیتے ہیں اب دل جیتے ہیں بی سی سی آئی نے اب دل جیتے ہیں جی شاہ نے یہ وہ انڈیا ٹیم ہے یہ وہ کرکٹ بورڈ ہے جو سب کے دل جیتے ہیں اور یہ اپنے پلیئرز کو اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے پلیئرز کو اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کھلنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے اور جو انڈین ٹیم نے اپنی کنٹری کو کر کے دیا نا یہ جو میرے دو چکے کے گنٹے کے کیگا یہ جو میرا زمبو ہے اور شامپو کے ایڈ کرنے والے زمبو اور سامنا کے ایڈ کرنے والے زمبو ادر دیکھ تیرے باپ نے نا ورلڈ کپ جیت لیا روی تھیرما اور وہ ورلڈ کپ جیت کر رو رہا ہے اور تو پتہ کیا کر رہے تو کپتانی کے لیے رو رہا ہے اور بی سی سی نے پتہ کیا ہماری پی سی بھی نے پتہ کیا بولا تھا ہمارے کپتان جب بابا رازم جب جیت کی آئے گا نا تو پچاس پچاس لاکھ رفے سب پلیئرز کو ملیں گے جیتا بابا جی کا ڈھلو ہے اور ملا بھی بابا جی کا ڈھلو ہے اتر دیکھ لو ٹیم انڈیا نے ورلڈ کپ بھی جیتا ہے اور بی سی سی آئی نے ٹیم انڈیا کے لیے ایک سو پچیس کروڑ کا اعلان کیا ہے مطلب ایک سو پچیس کروڑ بی سی سی آئی نے اگر یہ میری ویڈیو پر پاکستانی دیکھ رہا ہے نا تو بھولیں گے اہا ایک سو پچیس کروڑ بھی ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے بیٹا اس سے زیادہ ہوتے ہیں اور ملے بھی کیوں نہ یار کہ آپ کے پاس جب ایسے کھلاڑی موجود ہوں جو اپنے لیے نہیں بلکہ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں جب انہیں معلوم ہو کہ کروڑوں لوگوں نے ان پر امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو مایوس نہیں کرتے بلکہ وائلڈ کپ جیت کے جو آپ گھر آتے ہیں تو وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں بلکہ انہیں آپ جو آپ ایک سو پچیس کروڑ روپیز دیں اور جے شاہ نے دل جیت لیا ہے بھائی صاحب اور جے شاہ یعنی بی سی سی آئی کی پاس کمی بھی تو نہیں ہے پیسے کی دنیا کا سب سے امیر کرکٹ بورڈ ہے اور ایک سو پچیس کروڑ بی سی سی آئی نے جہاں انڈین پلیئرز کو دیئے ہیں تو اس سے دگنے چگنے بی سی سی آئی نے وائلڈ کپ میں کمائے بھی ہیں یقین مانے آپ سب سے زیادہ وائلڈ کپ میں جو آئی سی سی کے ایوٹس ہوتے ہیں بی سی سی آئی کو پیسے ملتے ہیں یعنی کہ اٹھتیس پرسنٹ بی سی سی آئی لیتا ہے اور صرف بی سی سی آئی لیتا نہیں ہے بلکہ انڈیا سے سب سے زیادہ پیسے آئی سی سی کماتا بھی ہے تو آپ جہاں وہ بی سی سی آئی نے ایک سو پچیس کروڑ انڈین روپیز جہاں وہ انڈیا کے پلیئرز کے لیے اناؤنس کی ہیں بھائی دوسری سی سیڈ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پی سی بی کے چیئرمن صاحب نے جو آپ وائلڈ کپ سے پہلے ہی کھلاڑیوں کو لالس دینے کی کوشش کی کہ آپ وائلڈ کپ جیت کے آئیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے پچاس پچاس لاکھ روپیز ہم آپ کو دیں گے کہاں پچاس لاکھ روپیز اور کہاں جو ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں جو بھائی صاحب جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے پاکستان کرکٹیم جب بھی ٹریننگ کرتی تھی جھنڈا لگاتی تھی نیٹ پریکٹس کے دوران اور ٹیم انڈیا کے کپتان روحی شرما نے باباڈوز کے میدان میں انڈیا کا جھنڈا گاڑا ہے یہ فرق ہے ہمارے کوش پہلے کہا کرتے تھے کہ جب بھی پریکٹس ہو ایک کھلاڑی جھنڈا لے کے ضرور آئے تاکہ اس جھنڈے کو دیکھ کر ان میں محبت رہے مگر ٹیم انڈیا کے کھلاڑی نے بتایا کہ جب اپنے جرسی وطن کی پہنی ہو تو پھر کسی کو دیکھ کر محبت جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ یہاں پر دل میں رہتی ہے اور آج ٹیم انڈیا نے جیت کے بعد جو مناظر ہوئے جو ایموشنل سین نظر آئے جو پکچرز ہمارے سامنے آئیں ہر کھلاڑی رو رہے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں اپنے دیش کو انچا لے جانے کے لیے کتنی طلب ان کے مند میں تھی اور اس کے بعد ان کے کپتان نے جھنڈا کیوں گاڑا یہ پورے ان کی ورلڈ کپ کے بعد جو ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کی سیلیبریشن ہوئی میں سے سب سے خاص چیز پتا کیا لگی دو ایک رہی شرما کا جھنڈا گاڑنا کہ ایک کپتان کے دن میں کیسی لگا نہ یہ وطن سے محبت ہوتی ہے کہ آپ جھنڈا گاڑتے ہیں بتاتے ہیں پوری دنیا آپ کے ان کی تاریخ کر رہی ہے آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک بھی نہیں کیا اور ہاں شیئر بھی نہیں کیا اور سسکرائب کرنا تو بھولی گئے ہو ہاں نا جلدی سے کرو لائک شیئر اور سسکرائب بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام